اور سب سے مشکل کام لومنی اللہ کے رستے میں خرچ کرنا بنا لیا انسان کا ساری دنیا سے تعلق ٹوٹ جائے تو خرابی نہیں ہوتی لیکن اگر اس کا اللہ رسول سے رشتہ کمزور ہو جائے تو حالات بگڑ جاتے ہیں لیکن ساری دنیا سے لوگ رشتے بناتے رہتے ہیں فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں زہر کے وقت کام لگے رہتے ہیں اثر کے وقت باگ کرتے ہیں عشاء اور مغریب وہ برگر کھانے میں گزر جاتی ہے تو بھئی جن سے زیادہ کام ضروری تھا وہاں تو تم نے توڑ دیا نوافل کم کا ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہا ہے ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس میں اس کر دیا اس نے چانس میں اس کی ہے یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا حضرت سیدہ عشاء صزیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شابان کی پندر میرات تھی یعنی شب بھارات کی رات فرماتی ہیں شابان کی پندر میرات تھی میں نے اچانک نظر دالی تو حضور میرے بستر میں تھے پھر میرے نظر پڑی تو حضور نہیں تھے میرے دل میں گمان آیا خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلانے تباہ ہو گیا وہاں تشریف لے گئے ہو فرماتی ہیں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقی میں تھے کریم ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے فرماتے ہیں میں گیا تو حضور فرمانے لگے گا عرض کی حضور آپ مالی کہیں کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پبندی نہیں کہتی ہیں وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا یہ تیرمیزگی کے لفظ ہیں حضور نے فرمایا عائشہ یہ شابان کی پندر میرات ہے مدینہ میں سب سے زیادہ بکریاں بنو قلب کا قبیلہ پالتا تھا فرمایا آج کی رات بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بکشی فرما دے گا یہ یہ وہ رات ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے رات کو تنہائی میں حضور سے سنی سویر جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی یہ کتابوں میں آتی یہ لوگوں کو بتاتی حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شہر خدا نے تو کھل کے کہا ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لئے علا گنوان مولا علی نے کھل کے فرمایا فرمایا شہبان کی پندر میں رات کو رات عبادت کرنا اور صدیرے روزہ رکھنا حضرت علی کے لفظ بھائی نے ہی سیاستہ میں رات کو عبادت کرنا دن کو روزہ رکھنا ویسے تو رب کریم ہر روز تحجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے ہے کوئی بکشش مانگنے والا اور فرمایا ہر روز تحجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے پر شب برات کو نا شروع رات سے اعلان شروع ہو جاتا ہے ادھر دیکھو میری طرف مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے اللہ کرے آپ کو اوہ بھئی یہاں بعد لوٹ سیل لگ جائے یہاں ابھی سیل لگ جائے پانچ ازار والا جوڑا ڈیڑھ ازار میں تو راش ختم ہوگا اوہ بھئی اگر یہ لگ جائے چلو یہ تو دور کی بات ہے نا ہم تو لنگر والے لوگ ہیں اگر لنگر کا اعلان ہو جائے یہ بڑا تگڑا ہے بڑا تگڑا ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں اتشائد اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے اس کے بعد نہ ملے گی جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ کیا حشر ہوتا ہے کیا انداز ہے مولا علی شہرِ خدا حدیث روایت کرتے ہیں رنگ کیا ہے فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے تھوڑا سا آخری سمع رات کے شبِ براب کو نہ رات چڑتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزولِ جلال فرماتا ہے اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو میں معاف کرنے آیا ہے مانگو معافی ہے کوئی معافی مانگنے والا معاف کر دیں گے اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں وہ ایک درخواست نا کال شبِ برات والی رات بھی دے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے وہ جو کہتے ہیں نا بڑے بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں ایک اپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ انشاءاللہ کام بن جائے گا اور میں نہیں کہہ رہا محلہ حضی شعرِ خدا فرما رہا اور وہ خود نہیں فرما رہے وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے اے کوئی روزی مانگنے والا سارے سیٹھوں نواپوں جگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو ایک دن میرے کہنے پر ایک رات ایک دیاری رشبِ برات والی لگا کے تو دیکھو پر شرط یہ ہے کہ یقینِ کامل ہو ارادہ یہ مطلب اللہ معاف کرے آپ نے نراز نہیں ہونا لیکن وہ محول اس طرح کا ہے کہ شبِ برات پر ایک دو ساتھی کو کہا رات پر ہی بادرکار کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھوٹی نہیں کام کرنا ہے یعنی یہ رب کہہ رہا ہے کہ تُو آجا شبِ برات کی رات جو مانگے گا وہ تجھے لیکن یہ ہے ادھر نہیں توجہ کرنا یہ کہتا ہے سویرے دس بجے دکان نہ کھلی تو مسکل ہو جائے گی دفتر نہ گیا تو حالات آپ دیکھیں ذرا اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو میں ہی ساری زندگی داروں میں درخواستیں دینی ہیں پھر آپ جیسا آپ کا مزحاج ہوگا اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا پیغام دیا فرما ہے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا شاہرہین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے کوشش فرمائے کوشش فرمائے دس محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے میں منع نہیں کر رہا جائے نو محرم کو جائے داس کو جائے گیارہ کو جائے آٹھ کو جائے سفر میں جائے ربیل اول میں جائے قبرستان میں جب بھی جائے منع نہیں ہے لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھے نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البکی وزور کے کوئی بہن ہے وزور کیا کرنے گئے امت کی بخشش کے لئے گئے شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لئے روزی مانگنی ہے کل امت کے لئے مانگے رب کریم سے مانگے اپنے بھائی کے لئے مانگے اپنی بہن کے لئے مانگے اپنے بیٹے کے لئے مانگے اپنی بیٹی کے لئے مانگے اللہ کریم یہ مانگنے کی رات ہے پچھلی راتی رحمت راب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن وارے اکارن کھل آجے دروازہ آئے اللہ کی بارگان اس رات کو کھل کے دعا مانگے قبرستانوں میں کچھ قبریں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیٹ گئے ہیں کوئی آیا نہیں کچھ قبریں بتاتی ہیں کچھ کچھ بڑے قبرستان بڑے شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں چار پانچ سال کوئی نینہ آئے وہاں نئی قبر بنا دیا کرو وہاں نئی قبر بن جاتی ہے اوہ بھائی کچھ ہے ایسے کچھ ہے یہ جائے نا اکبر بادشاہ یہاں لیٹا ہے لاہور میں وہ شہر لکھا ہوا ہے برمزارِ ماہ غریبہ نے گلے پروانہ سو عزیز لے صداے بلگلے فارسی کا محکولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ کہتا ہے میں وہ غریب ہوں علا بادشاہ ہے مقبرے میں لیٹا ہے کہتا ہے میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے نہ بلگل آ کے دید گاتی ہے کوئی آتا ہی نہیں کوئی فاتحہ نہیں پڑتا کوئی فاتحہ نہیں پڑتا اوہ بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پہ سالوں بیٹھ گئے کوئی لوٹا نہیں اور مشکات میں حدیث ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کی طرح ہے جو دریاء میں دوب رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے میری بیٹی دعا مانگے پر بیٹے کو تو ستائیس سال ہو گئے ملک سے باہر ہے کاغذ بنے گے تو اببے کی قبر پر آئے گا اس کے تو کاغذات ہی نہیں مکمل ہو رہا وہ بیٹے کو تو مشکل ہے بڑی وہ تو کاغذات نہیں بن رہے وہ تو دولت کا مطالبہ پورا ہوگا تو جب ہی وہ کام ہوگا انتظار ہو رہا ہے قبروں میں میرا بیٹا دعا کرے میرا بھائی دعا کرے اور اگر بچہ دفعنا تو وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرے میرا باپ دعا کرے کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صل اللہ علیہ